اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہمارے پاس موسم اخیر قسم کا خوبصورت ہوا ہے اور ایسے موسم کا مزہ نہ لینا زیادتی ہوگی تو بس جلدی سے پلان بنا کے کھانا بانا سب تیار ہے تو لے کے چلتے ہیں پہاڑوں پہ وہاں پہ جا کے کھائیں گے تھنڈے موسم کا مزہ لیں گے اور تھوڑی انجوائیمنٹ کریں گے اور واپس آ جائیں گے تو بریانی پک چکی ہے رائطہ تیار ہے سارا سمان جو جو ضرورت کا چاہیے تھا وہ میں نے پیک کر لیا ہے اور بس جلدی سے نکلنے کی کی کیونکہ یہاں پہ بادل جو ہے نا وہ بڑے بے وفا کی سب کے ہوتے ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں النماز کے راستے پہ اوپر نہیں جائیں گے صرف پہاڑوں کی وہاں تک انچاری تک جائیں گے جہاں پہ ہمیں بادل مل جائیں اور تھوڑا سا موسم مزے کا ہو جائے اور یہ سب کہہ رہے تھے میری ویڈیو نہیں آنی چاہیے میں نے کہا تیری تو ایسی کی تیسی یہاں ہم پہنچ چکے ہیں کافی انچائی پہ تقریباً اب یہاں پہ دھوپ نہیں ہے نیچے دھوپ تھی یہاں پہ بادل ہیں بہت زیادہ اچھا یہاں پہ میں نا آپ لوگ کو ایک بات کلیر کر دوں میں ہمیشہ سوچتی ہوں میں اب راستے کی ویڈیو نہیں بناوں گی کہ کیا یہ لوگ کہیں گے بار بار ایک ہی راستہ ایک ہی راستہ لیکن نا یار میں بڑی عجیب قسم کی بندی ہوں مجھے راستوں سے راستے میں آنے والے موڑوں سے پہاڑوں سے درختوں سے محبت ہو جاتی ہے میں نے اگر کسی ایک راستے پہ سفر کیا ہے اور کچھ عرصہ وہاں پہ دوبارہ نہ سفر کروں تو میں اداس ہو جاتی ہوں اسے اور ہر دفعہ میں سوچتی ہوں اب آپ کو میں یہ والا راستہ نہیں دکھاؤں گی اب یہ والا موڈ نہیں دکھاؤں گی لیکن ہمیشہ مجھے لگتا ہے نہیں یہ چیز ہی تو دکھانے والی ہے یہ آپ کو دکھانی چاہیے یہ آپ دیکھنا چاہو گے تو بس میری اس خراب طبیعت کو برداشت کریں اور میری محبت میں یہ ویڈیو دیکھ لیا کریں یہاں سے مزید کچھ اوپر جاتے تو یقین کریں ہم دھند کو اور بادلوں کو ہاتھ میں پگڑ سکتے تھے لیکن چونکہ راستہ اوپر خراب ہو جاتا ہے کسی ٹائم بھی بارش ہو جاتی ہے لینڈ سلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ یہی پہ رکھے یہاں پہ بھی موسم بہت مزے کا تھا بہت چھنڈی ہوا چل رہی تھی دوب کبھی کبھی آتی تھی لیکن اتنی تیز نہیں تھی مزے کا موسم تھا تو بس یہی پہ ہم لوگوں نے جلدی جلدی سفرہ بچھایا بریانی ڈالی اور کھانی شروع کر دی کیونکہ شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھا کے فارغ ہو چکے ہیں امابہ کو کہا آپ بنائیں یہاں پہ بیٹھ کے چائے اور ہم لوگ چلیں یہاں پہ ویڈیوز اور تصویریں وغیرہ بنانے تاکہ آپ لوگ کو بھی دکھا سکیں اپنے لئے بھی میموریاں کٹھی کر سکیں اور انجوائے کر سکیں یہاں پہ آپ دیکھیں وہ نیچے آپ کو مجاردہ نظر آ رہا ہوگا مجاردہ بھی نہیں ہے یہاں مجاردہ سے بھی آگے خات ہے جو کہ دند میں لپٹا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم اتنی انچائی پہ ہیں ابھی ایک پہاڑ بھی ہم لوگ چڑھیں گے تھوڑا سا پہاڑ نہیں مطلب تھوڑا سا انچائی والی جگہ پہ وہاں پہ بھی میں کھڑی ہوں گی دیکھوں گی وہاں سے آپ کو زیادہ پیارہ بھی نظر آئے گا یہاں پہ اس سے بہت پیچھے میرا نیچے خات اور مجاردہ میرا یا میری محمد کا نازل غال ہے کہ میرے مو سے میرا نکر رہا ہے کہ میرا خات میرا مجاردہ تو نیچے وہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ سارا اور بہت یہاں پہ پیارا بھی ہوتا نیچے روڈ سے گاڑیاں گزر رہی تھی اور میں اوپر ایسے کھڑی تھی جیسے یہاں سارا ایریا میرا یا میرے انڈر ہے میری جاسد سے گزرو یہاں سے دو تین گھنٹے بہت ہی مزیدار قسم کے گزار کی ہم لوگ واپس جانے کے لئے نکل پڑے ہیں بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا واپس نہ جائیں یہی پہ ہی رہ جائیں یقین کریں میں نے تلہ کو کہا تلہ کسی دن پلان مناتے ہیں اپنا خیمہ بکڑیں گے اور یہاں پہ آ کے رات گزاریں گے یا تھوڑا شام تک یہاں لیڈ نائٹ رکیں گے اور یہاں اگر رات گزاریں گے تو صبح واپس آئیں گے تو تلہ نے کہا ہاں بلکل تم یہاں رک جانا اور بندر آ کے تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے کیونکہ یہاں کے بندر بڑے گندے قسم کے ہوتے ہیں تو پھر مجبوراں مجھے اپنی خواہش دل میں دوبانی پڑی اور واپس بھی جانا پڑا کیونکہ رات کا زبردستہ ایک پلان تھا وہ تو آپ آگے دیکھیں گے تب تک اب راستہ انچوائے کریں راستے کی ویڈیو دیکھیں وہی عادت سے مجبور مجھے لگتا ہے آپ کو یہ پہاڑ بھی دیکھنا چاہیے یہ پہاڑ ویسے بہت ہی خوبصورت ہے اور پورے مجاردے سے نظر آتا ہے اس کا یہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب آپ کو میں یہ پہاڑ ہی دکھاتی رہوں گی دکھاتی رہوں گی اچھا یہاں پہ جب بارش کے بعد یہاں سے پانی گرتا ہے اخیر خوبصورت قسم کا منظر ہوتا ہے ایسے جیسے آپ شار چھوٹی چھوٹی اسی نیچے بل کھاتی ندیاں نہیں گزر رہی ہوتی سیم ویسا پہاڑ سے پانی نیچے اترنے کا سین ہوتا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی آپ بے شک یہ پہاڑ دیکھ دیکھ کے تنگ پڑ جائیں لیکن میں آپ کو یہاں پہ دکھاتی رہوں گی اور یہ ان کے پرانے گھر یہاں پہ یہ ایسے پہلے پہاڑوں پہ اوپر رہتے ہوتے تھے نیچے رہنا انہیں وہ کہہ لیں ان کے لئے difficult تھا یا مشکل تھا یا کہتے ہیں چور وغیرہ آ جاتے تھے تو اب دیکھیں اوپر پہاڑ پہ بھارش ہوئی آپ اس کا کلر چینج ہوتا دیکھ رہے ہوں گے کتنا پیارا وہ ایسے رنگ بدر رہا ہے اور بس دیکھیں آپ یہ پہاڑ آپ بے شک کہیں آپ نے نہیں دیکھنا میں آپ کو دکھاتی رہوں گی اور پھر اس کے بعد رات میں کیا ہوگا وہ آپ کو تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھاتے ہیں گھر کے قریب پہنچتے ہی نا بڑا فنی سا سین نظر آیا ہے یہ دیکھیں انہیں وہ پاگلہ تم نے رضیہ بالوں پکڑ کے کھڑے جیسے سزا ملی ہو اور انہیں بھی پتہ چاہ رہا تھا ہماری ویڈیو بنی ہو یہ بھی ہزتے جا رہے تھے بارش نے موسم کی خوبصورتی کو دگنا کر دیا اور آپ یہاں کیا پانی دے کہ حران بلکل مت ہوئی ہے یہاں پہ بھی بارش کے بعد ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے بلکہ کئی دبعہ تو اس سے بھی زیادہ بری ہو جاتے گئے یہ تو بھی ہلکی سی بارش تھی پیاری پیاری ہلکی ہلکی کنمن والی جب توفانی بارش ہوتی ہے تب یہاں پہ آپ کہہ لیں آپ کی گاڑی بھی ڈوبی ہی ہوتی ہے تو رات ہو چکی ہے آپ سوچے ہوں کہ کیا بنانا تھا تو بنانا تھا ہم لوگوں نے سیخ کباب حالی میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو سیخ کباب کی ریسیپی نہیں دوں گی بس ویسے ہی دکھاؤں گی جی سیخ کباب بنے ہم نے کھایا بڑا مزا آیا واؤ یمی یمی لیکن پھر میں نے سوچا کیوں نہ ایک تیر سے دو شکار کر لیا جائیں تو میں پھر پوری ریسیپی بھی آپ کو ساتھ گائیڈ کر دوں گی ریکارڈ کر دوں گی اس میں زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف کیمہ لینا اور کیمہ جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے بھریک ہو جتنا بھریک ہوگا اتنا مزہدار بنے گا اور ساتھ میں آپ کو ایک دو ٹیپس بھی دوں گی جن کی بنا پر اگر آپ خود بھی چاہیں گھر میں بنانا تو آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کے بعد پیاز ڈالا اور اس کے بعد گیر ڈھیر سارے مسالے جو آپ مسالے استعمال کرنا چاہے ہیں وہ مسالے آپ ڈال سکتے ہیں میں نے نارملی گھر والے مسالے ڈالے ہیں بزار والے کوئی ڈبا پیا گیاں کچھ یوز نہیں کیا سارے گھر والے ہیں اور پھر اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے جتنا اچھے سے مکس ہوگا اتنا ہی آپ کا کہہ لیں کہ کباب جو ہے وہ مزہدار ٹیسٹی لذیز اور جوسی جوسی سا ہوگا یہ کیمہ سپیشل کبابوں کے لیے بھریک کروا کے لائے گیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ مجھے موٹا لگ رہا تھا اور مجھے اس کو زیادہ بھریک کرنے کی ضرورت تھی تو میں نے سارا چوپر میں ڈال کے دوبارہ سے اس کو مزید بھریک کیا کیونکہ وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ کیمہ جتنا زیادہ بھریک ہوگا اتنے زیادہ مزے کے سیخ کباب بنیں گے اب میں آپ کو وہ چند ٹپس بتا دوں جن سے آپ گھر میں ہی ریسٹورنٹ اور ہوتلز جیسے ٹیسٹی سیخ کباب بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے سب سے پہلے چیز کیمہ پتلا لینا ہے دوسری چیز کیمہ میں آپ کو چربی رکھنی ہے یعنی کہ بالکل ایسا گوشت نہیں لینا جس میں چربی نہ ہو اور تیسری چیز آپ اس میں جب کیمہ مکس کرنے لگے مسالے وغیرہ ڈالیں تو اس میں آپ بیکنگ پورڈر آپ بیکنگ سوڈا ایڈ کر دیجئے اس کی کوئنٹیٹی کیا ہوگی اگر آپ کے پاس 1 کئیجی کیمہ ہے تو آپ اس میں 1 فورٹ ٹی سپون یا 1 فور ٹھیک ہوگا یا 1 ہاف کے میڈ میں آپ رکھ لیں اتنا آپ کو بیکنگ پورڈرٹ ڈال دینا ہے اور اس سے مکس کر لینا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے سیخ کباب ٹوٹیں گے نہیں یہ میری آپ کو گھرنٹی ہے اور اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتہ کتہ آپ اپنے سائز کا لے سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو تھوڑا موٹا کباب بنانا ہے آپ زیادہ کیمہ لے سکتے ہیں اور ہمارے کھک ماسٹر جو ہیں وہ تلہ ہیں تو وہ مطلب میں نے بھی انہی سے ہی جو سیخ پہ کباب لگانا سیکھا ہے کیمہ کیسے ایڈیسٹ کرتے ہیں یہ میں نے تلہ سے سیکھا ہے تو میں نے اس لئے آپ کو تھوڑا سا کیمہ دکھا دیا کہ آپ اتنا کیمہ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے باہر ہی انگیٹھی پہ آگ چلائی بلکل دروازے کے قریب اور سارے ہم لوگ ادھر ہی بیٹھ گئے کیونکہ تازے تازی آنے کا اور کھانے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ الگ ہی قسم کا ہوتا ہے کباب ہو چکے ہیں ریڈی خشبو جو ہے وہ بے چین کر رہی ہے تو میں نے بس سلاح جلدی جلدی بنا لیا ہے اور المرائی کے دے ہی کا میں نے رائتہ بنایا ہے ایسا اگر آپ رائتہ بنائیں گے بلکل سادہ پدینے دنیا والا تو یقین کریں اس کا سب سے زیادہ مزہ آتا ہے اس کے علاوہ مجھے اور کسی چیز کا زیادہ ٹیسٹ نہیں آتا تو میں بھی آپ کو یہی سیجیسٹ کروں گی کباب کے ساتھ بلکل سادہ سادہ سا کہہ لیں کہ رائتہ اور سلاحب بنائیے تاکہ آپ کو زیادہ کباب کا ٹیسٹ آسکے کباب ہو چکے ہیں ریڈی اور مجھ سے بلکل برداشت نہیں ہو ری بک میں تو جلدی جلدی بس کھانے لگی ہوں اور آپ لوگ کے لیے جاتے جاتے ویڈیو لائک کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے کہ آپ پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی